اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رضبیہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں کھولتی ہیں اپنی کتاب کافیت اُنوح اس سے پہلے آپ سے یہ اپیل ہے کہ جنہوں نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں فوراں آپ تک اس کی نوٹیفکیشن پہنچ جائے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہر ایک کوئس سے فائدہ ملے تو کچھ بارت پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فوائدو الاول اجاز بعضوهم صرف ما حقوه ان يمنع مطلقا في نظم او نسر وهی اللغة حکاها الاخفشو وَقَالَا كَأَنَّهَا لُغَةُ الشُعْرَاءَ لِأَنَّهُمْ اِسْطَرُوا إِلَيْهِ فِي الشِّعْرِ فَجَرَا عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ وَلَا رَيْبَ أَنَّهَا لُغَةٌ وَعِيفَةٌ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا الى آخری العبارہ پیارے بچوں آج کے اس سبق میں صاحبِ کتاب کچھ باتیں پیش کر رہے ہیں جو طلبہ کے لیے مفید ہیں غیر منصرف کی بحث چونکہ چل رہی ہے تو غیر منصرف سے متعلق ہی کچھ فائدے کی باتیں یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں پہلی بات یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جسے اسم کا غیر منصرف ہونے کا حق ہے یعنی جس کے اندر دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے اسی اسم کو غیر منصرف ہونے کا حق حاصل ہوتا ہے تو ایسے اسم غیر منصرف میں بعض لوگوں نے مطلقاً نظم اور نصر میں اس کو منصرف کرنے کا جواز کا قول کر لیا ہے کہ وہ نظم میں بھی منصرف کرنا اسے جائز ہے اور نصر میں بھی منصرف کرنا وہ جائز ہے یہ ایسی لغت ہے جس کو امام اخفش نے بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ لغت شعرہ ہے کیونکہ شعرہ حضرات اپنے اشعار میں انہیں کبھی غیر منصرف کو منصرف کرنے کے محتاج ہوتے ہیں انہیں ضرورت پیش آتی ہے تو انہیں کی زبانوں پر غیر منصرف کو منصرف کرنا یہ انہیں کے کلام میں جاری ہو گیا صاحبی کتاب فرمائیں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو لغت ہے غیر منصرف کو منصرف کر دینا مطلقاً نظم یا نصر دونوں کے اندر یہ لغت لغت زعیفہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی جانا چاہیے صاحبی کتاب فرماتے ہیں بعض نفیجین نے اس اسم کے منصرف ہونے کو جائز قرار دیا ہے منصرف کرنے کو جائز قرار دیا ہے جس کا حق یہ ہے کہ وہ غیر منصرف ہو مطلقاً جائز قرار دے دیا نظم میں بھی اور نصر میں بھی فرماتے ہیں وہیہ یہ وہ لغت ہے جس کی حکایت امام اخفش نے کیا اور کہا ہے یہ کہا ہے کہ گویا کہ یہ لغت لغت شعرہ ہے شعرہ کی لغت ہے کیوں؟ لینہم اضطر الہی فی شعر کیونکہ شعرہ غیر منصرف کو منصرف کرنے کی محتاج ہوتے ہیں شعر میں فجرہ علا السنتہم ذالگا فی الکلام تو یہ کلام اس کلام کے سلسلے میں یہ بات کہ غیر منصرف کو منصرف کرنے دے دینا یہ بات انہی کی زبانوں پر جاری ہو گئی صاحبی کتاب فرماتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ لغت لغت ضعیفہ ہے کمسور لغت ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی جا سکتی ہے نہیں کی جائے گی ایک فائدہ یہ بیان کر دیا یعنی غیر منصرف کو منصرف کرنے کا مطلقا جواز جیسے کہ امام اخفش نے بیان کیا اور صاحبی کتاب نے کہا کہ وہ لغت لغت ضعیفہ ہے دوسرے فائدے کے طور پر ایک بات پیش کرتے ہیں اِذَا عَرَضَ لِلْعَلَمِ الْمَمْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ الْتَنْكِرِ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کوئی اسم غیر منصرف ہو عالمیت کی وجہ سے اور سبب آخر کی وجہ سے تو عالمیت کی وجہ سے اگر وہ غیر منصرف ہے تو اگر ایسے اسم کو اگر نقرہ کر دیا جائے اس کی عالمیت کو زائل کر دیا جائے تو وہ منصرف ہو جائے گا مثال کے طور پر عمر ہے غیر منصرف ہے عالمیت اور عدل کی وجہ سے لیکن یہ عالم تو تب ہوگا نا جب کسی مخصوص کا نام ہو لیکن اگر عمر بول کر بہت سارے عمروں میں سے کوئی ایک غیر موجین عمر مراد ہو تو اب ایسے صورت میں تنقیر ہو گئی عالمیت زائل ہو گئی تو اب یہ منصرف ہو جائے گا غیر منصرف نہیں رہے گا کیوں؟ اس لئے غیر منصرف تھا دو سب ہوں کی وجہ سے ایک عالمیت اور ایک عدل کی وجہ سے اب جب اس میں تنقیر آ گئی تو عالمیت ختم ہو گئی تو سوائے ایک سبب کیوں کوئی دوسرا سبب نہ بچا وہ یہ عدل رہ گیا صرف عدل تقدیری تو اب اور ایک سبب کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہو نہیں سکتا ایک سبب غیر منصرف ہونے کے لئے کافی نہیں ہے اس لئے منصرف ہو جائے گا ایسی کسی نے کہا فاطمہ تو فاطمہ یہ غیر منصرف تھا تانیس اور عالمیت کی وجہ سے لیکن اگر مراد اس سے ہو بہت ساری فاطمہوں میں سے ایک غیر معین فاطمہ مراد ہو تو اب ایسی صورت میں وہ نکرا ہو گیا عالمیت اس کی زائل ہو گئی تو دو سبوبوں میں سے ایک سبب ختم ہو گیا اب بچہ صرف تانیس جو ایک سبب ہے اور صرف تائے تانیس یہ غیر منصرف ہونے کے لئے تنے تنہا کافی نہیں ہے اس لئے وہ اسباب یا وہ اسماں جو غیر منصرف ہوتے ہیں عالمیت اور سبب آخر کی وجہ سے اگر ان کو نکرا کر دیا جاتا ہے تو عالمیت کے زائل ہونے کے بعد ان میں صرف ایک سبب باقی رہ جاتا ہے اگر ایک سبب باقی رہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ غیر منصرف نہیں رہیں گے بلکہ منصرف ہو جائیں گے کیونکہ سبب واحد غیر منصرف ہونے کے لئے کافی نہیں ہے اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں اذا عراض لیلعالم الممنوع منصرف یا تنکیرو جب وہ عالم جو کہ غیر منصرف ہے اس کو تنکیر آریض ہو جائے کہ ان یراد بھی واحد غیر معجن تنکیر کے آریض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم ممنوع منصرف کو سے مراد کوئی واحد غیر معجن ہو جائے کوئی واحد غیر معجن مراد لیا جائے کیونکہ عالم وہ ہوتا ہے جس سے واحد معجن مراد ہوتا ہے اب اس سے مراد ہو جائے واحد غیر معجن منمن سمی ابی ان میں سے کوئی واحد غیر معجن مراد ہو جائے جن سے جن کا اس لفظ کے ذریعے سے نام رکھا گیا ہے فینہو ینصرف تو ایسی صورت میں اب وہ منصرف ہو جائے گا جیسے جانی عمر من العمرین عمروں میں سے ایک عمر آیا اب وہ کون سے عمر آیا یہ غیر معجن ہے اس لئے عمر یہاں پر منصرف ہو گیا تنوین دے دی عمر ایسی کہا جائے جاعتنی فاطمت من الفاطمات بہت ساری فاطماؤں میں سے ایک فاطمہ میرے پاس آئے وہ فاطمہ غیر معجن ہے عالمیت ختم ہو گئی اب اس کو نقرا کر دیا نقرا کرنے کے بعد وہ منصرف ہو گیا فاطمتن کہا جائے گا تنوین کے ساتھ بہت سارے ابراہیموں میں سے میرے پاس ایک ابراہیم آیا وہ ابراہیم غیر معجن ہے لہذا عالمیت ختم ہو گئی اب صرف عجمہ بچا عجمہ بچنے کے صورت میں صرف تنہ تنہا عجمہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا ایسی کہا جائے وَأَحْمَدُن مِن الْأَحْمَدِين بہت سارے احمدوں میں سے ایک احمد میرے پاس آیا تو اب یہاں پر احمد منصرف ہو گیا کیوں اس لئے کہ عالمیت ختم ہو گئی صرف وزن فیل کی وجہ سے اب یہ غیر منصرف نہیں رہے گا ایسی کہا جائے عثمان من العثمانین بہت سارے عثمانوں سے ایک عثمان میرے پاس آیا وہ عثمان غیر معجن ہے تو اب غیر معجن مراد ہو گیا تو نکرا ہو گیا اب جو نکرا ہو گیا تو غیر منصرف تھا یہ علی فنون زائد تان اور عالمیت کی وجہ سے علی فنون زائد تان ایک سبب یہ غیر منصرفونے کے لئے کافی نہیں رہے گا اس لئے نکر منصرف ہو گیا اس لئے اس پر تنوین بھی آ گئی ایسی کہا جائے ونحو اور ایسی کہا جائے رب سعاد وعمران ویزید ویوسف ومعدی قرب لقیتو کتنے بہت سارے سعاد سے عمران سے یزید سے یوسف سے معدی قرب سے میں لقیتو میں ملا تو اب یہاں پر ربہ دے دیا تو ربہ سعاد ربہ تقریل کے لئے ہے کچھ ہے سعاد سے تو کچھ سعاد اب کونگونسی سعاد ہیں وہ پتہ نہیں غیر معجن ہے تو اس لئے سعاد یہ غیر منصرف نہیں رہے گا منصرف ہو گیا عمران غیر منصرف نہیں رہے گا منصرف ہو گیا یزید غیر منصرف نہیں رہے گا منصرف ہو گیا یوسف غیر منصرف نہیں رہے گا منصرف ہو گیا ایسی معدی قرب تو یہ سارے اسباب مناسل جہاں پر عالمیت غیر منصرف ہونے کا ایک سبب بن رہی تھی ان تمام کو نقرہ بنا کر دکھا دیا اور کہا نقرہ بننے کے بعد عالم یہ جب ختم ہو گئی تو اب صرف غیر منصرف اب وہ صرف منصرف ہوگا غیر منصرف نہیں ہوگا کیونکہ سبب بے واحد رہ گیا اور سبب بے واحد وہ غیر منصرف ہونے کے لئے کافی نہیں ہوگا ہاں ایک صورت ہے ہاں اگر کوئی ایسا عالم ممنوع منصرف ہو ایک ایسا عالم غیر منصرف ہو جو عالم تو بعد میں ہوا ہو پہلے اصل کے اعتبار سے وہ صفت اصلیہ تھا اور صفت اصلیہ کے بعد اس میں عالمیت آگئی تھی اس کو کسی کا نام رکھ دیا گیا تھا تو اب ایسی صورت میں عالم ممنوع منصرف جو اصل میں صفت تھا بعد میں اس کو کسی کا نام رکھ دیا گیا تو وہ منقول عن صفت ہو گیا تو ایسا منقول عن صفت جو عالم ہے اگر اس کو نقرا کر دیا جائے تو نقرا کر دینے کے بعد بھی وہ غیر منصرف رہے گا کیوں غیر منصرف رہے گا نقرا کر دینے کے بعد اس لئے کہ وہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف تھا تو اور بعد میں وہ منقول عن صفت ہونے کے بعد وہ عالم ہو گیا اب عالمیت آنے کی وجہ سے وصفیت ختم ہوئی تھی زائل ہوئی تھی لیکن جب عالمیت اب ختم ہو جائے گی نقرا کرنے کے وجہ سے تو اب جو صفت اصلیہ ہے وہ صفت اصلیہ عود کر آئے گی عود کر آئے گی تو اب عالمیت نقرا ہونے کے بعد بھی اس کے اندر دو سبب موجود ہو جائیں گے ایک سبب آخر جو عالمیت کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور جب عالمیت ختم ہو گئی تو سبب آخر تو باقی رہا اور دوسرا سبب اب پھر ہو جائے گا صفت اصلیہ تو ایسی صورت میں بغر منصرف رہے گا مثال کے طور پر کسی کا نام آپ احمر رکھ دیں تو دیکھیں احمر اپنے اصل وضع میں وصف ہے سرخی والا اس کا معنی ہے تو احمر ذات متصف بالحمرہ معنی ہے تو اپنے اصل وضع میں وصف ہے وزن فیل اور وصفیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے اب اگر کسی کا نام رکھ دیا گیا احمر تو عالمیت کی وجہ سے وصفیت ختم ہو گئی کیوں اس لئے کہ وصف جو ہے وہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور عالم ذات معجن پر دلالت کرتا ہے دونوں میں تو ساتھ ہے جب عالمیت آگئی تو وصفیت ختم ہوئی لیکن اب کسی کا نام رکھنے کے بعد یہ غیر منصرف ہوا عالمیت اور وزن فیل کی وجہ سے اب اگر اس عالم کو نام رکھ دینے کے بعد اب اس کو نکرا کر دیا جائے تو عالمیت تو ختم ہو جائے گی لیکن وزن فیل تو اب بھی باقی رہ گا وزن فیل باقی رہ گا اور جب عالمیت ختم ہو گئی تو عالمیت ختم ہونے کے بعد اب جو وصفیت اصلیہ جو عالمیت کی وجہ سے ختم ہوئی تھی زائل ہوئی تھی وہی وصفیت اصلیہ عود کر آئے گی اب بھی یہ غیر منصرف ہے گا نکرا کرنے کے بعد غیر منصرف رہ گا وزن فیل اور صفت اصلیہ کی وجہ سے ایسی یقزان یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو اپنے اصل کے اعتبار سے یہ معنی یقزان دلالت کرتا تھا ذاتم متصفوں بالیقزہ سے یعنی وہ ذات جو متصف و بیداری سے اس پر دلالت کرتا تھا تو اب ایسی صورت میں وہ ذات مبہم پر دلالت کرتا تھا صفت اصلیہ تھی اس میں علف ننزہ احتان تھا تو غیر منصرف تھا علمیت سے پہلے بھی لیکن علم کسی کا ہو گیا تو اب ایسی صورت میں علمیت کی وجہ سے وصفیت زائل ہوئی تو اب وہ بعد میں غیر منصرف ہوا علمیت اور علف ننزہ احتان کی وجہ سے جب اس کو نقرہ کر دیا گیا تو علمیت زائل ہوئی تو علمیت کے زائل ہوتے ہی وہ علف ننزہ احتان تو اب بھی رہا اور علمیت کے زائل ہوتے ہی صفت اصلیہ عود کرائے گی اس لئے اب پھر بھی یہ غیر منصرف رہ گا تنکیر کے بعد بھی علمیت صفت اصلیہ اور عرفنون زائدتان کی ہوا جہ سے صاحب کتاب فرماتے ہیں اسی کو مگر یہ کہ جب علم ممنوع من الصرف بمنقولہ صفت سے مثال کی طور پر جیسے کہ کسی کا نام آپ احمر یا یقزان رکھ دے تو اب اس کو نقرہ کر دیا جائے فَإِنَّهُ لَا يَنْصَرِفْ عَلَى الْمُخْطَارِ مِنْ اَقْوَالِ النُحَاتِ تو ایسی صورت میں یہ غیر لائنصرف ہو منصرف نہیں ہوگا بلکہ غیر منصرف ہی رہے گا عَلَى الْمُخْطَارِ مِنْ اَقْوَالِ النُحَاتِ نَحْوِيوں کے مختار قول کے مطابق وَهُوَ مَا ذَحَبَ اِلَيْهِ سَيْوَائِ اسی کی طرف امام سیبوائے گئے ہیں کیوں لینہ قبل نقل ہی من الوصفیت علمیہ کہانا ممنوع من السر کیونکہ وہ وصفیت سے علمیت کی طرف منقول ہونے سے پہلے بھی غیر منصرف تھا فَإِذَا فَقَدَ الْعَلَمِيَةِ پہلے بھی غیر منصرف تھا تو جب علمیت مفقود ہو جائے گی رَجَعَ الْاَصْلِهِ مِنَ الْمَنْعِ تو وہ اپنے اصل یعنی غیر منصرف ہونے ہی کی طرف روجو کرے گا یعنی غیر منصرف ہی رہے گا کیونکہ صفتِ اصلیہ عود کرائے گی اعتدادم بھی حادل اصل اسی اصل کا شمار کرتے ہوئے کہ وہ اصل کا اعتبار کر لیا جائے گا صفتِ اصلیہ کا اعتبار ہوگا وَلَمْ يَفَعْلُ ذَلْغَ فِي غَيْرِ الصِّفَاتِ الْمَمْنُوعَةِ اور صفاتِ مَمْنُوعَةِ کے علاوہ میں اس کا اعتبار نہیں کیا ہے یعنی جو صفات غیر منصرف ہیں ان کے علاوہ دوسروں میں صفتِ اصلیہ کے عود کا اعتبار نحویوں نے نہیں کیا ہے ہاں جو صفات غیر منصرف ہیں ان کے اندر علمیت کے ظاہل ہونے کے بعد صفتِ اصلیہ کے عود کا اعتبار کیا ہے فرماتے وَلَمْ يَفْعْلُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الصِّفَاتِ الْمَمْنُوعَةِ صفاتِ مَمْنُوعَةِ من السَّرف کے علاوہ جو صفات ہیں ان میں نحویوں نے اس کی تاثیر نہیں مانی ہے لِأَنَّهُ بِزَوَالِ الْعَلْمِيَةِ الَّتِهِيَا أَحَدُوا سَبْوَئِ الْمَنْعِيَةِ لَمْ يَبْقَئِ الْمَنْعِيَةِ کیونکہ عالمیت زائل ہونے کے وجہ سے جو کہ عالمیت غیر منصرف کے دو سببوں میں سے ایک سبب ہے اس کے زائل ہونے کے بعد لَمْ يَبْقَئِ الْمَنْسِفَانِ سَبَبٌ وَاَحِدُ صرف ایک ہی سبب باقی رہے گا جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے مثال دی تھی تو صرف ایک سبب باقی رہے گا فَلَا يَقْفِ فِي الْمَنْعِ من السَّرف تو ایک سبب غیر منصرف ہونے کے لئے کافی نہیں ہوگا ہاں صفات ممنوعہ من السَّرف جو ہیں جہاں پر وہ صفت اصلیہ سے منقول ہو کر آیا وہاں پر صفت اصلیہ عود کر آئے گی وہاں پر دو سبب ہو جائیں گے اس لئے وہ تنکیر کے بعد بھی غیر منصرف رہے گا صاحبِ کتاب نے یہاں پر جو یہ کہا ہے کہ صفت اصلیہ کی طرف عود کر آئے گی یہ اب غیر منصرف رہے گا یہی نہویوں کے اقوال میں سے ایک مختار قول ہے اور اسی طرف امامِ سیوہ گئے ہیں صاحبِ کتاب نے یہاں پر امامِ سیوہ کے قول کو مختار قول پیش کیا ہے لیکن صاحبِ کافیہ نے یہاں پر امامِ سیوہ کے قول کو مرجوف قرار دیا ہے غیر مختار قرار دیا ہے اور امامِ اخفش کے قول کو یہاں پر راجح قرار دیا ہے اس لئے امامِ سیوہ سعلم ابن حاجب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وَخَالَفَ سَيْوَيْهِ الْأَخْفَشَ امام سیوے نے اخفش کی مخالفت کی ہے یعنی امام سیوے صفت اصلیہ کے عود کا اعتبار کرتے ہیں صفت اصلیہ لوٹ آتی ہے اس کا قول کرتے ہیں امام اخفش کہتے ہیں کہ صفت اصلیہ جو معدوم ہو چکی ہے اب جو معدوم ہے وہ عود نہیں کرتا کیونکہ معدوم کبھی لوٹ کر نہیں آتا جو چیز ختم ہو گئی وہ لوٹ کر نہیں آتی ہے تو اس لئے اللہ میں ابن حاجب علیہ رحمت ورزبان نے امام اخفش جو کہ امام سیوے کے شاگرد ہیں انہی کے قول کا اعتبار کیا کیونکہ ان کا قول وہ ظاہر کے اعتبار ظاہر بھی تھا اور لائق اعتبار بھی تھا اور اس میں قوت بھی تھی کیونکہ ان کی بات یہ تھی کہ جو شہ معدوم ہو جاتی ہے وہ عود نہیں کرتی ہے امام سیوے کا قول اعادہ معدوم یا عود معدوم کا قول ہے جو کہ خلاف ظاہر ہے اس لئے امام علام ابن حاجب علیہ رحمت ورزبان صاحب کافیہ نے مخالفت کی نسبت سیوے کی جانب کی جبکہ وہ استاذ ہیں اور حالکہ عدب یہ تھا کہ امام اخفش کی جانب کرتے اگر امام سیوے کا قول راجع ہوتا اور ظاہر کے موافق ہوتا امام سیوے کا قول تو مخالفت کی نسبت ضرور امام اخفش کی جانب وہ کرتے لیکن انہوں نے صاحب کافیہ نے امام اخفش کی جانب سے مخالفت کی نسبت نہ کر کے امام سیوے کی جانب کی ہے اور علامہ عبد الرحمان جامی علیہ رحمت ورزبان نے فرمایا ہے کہ یہ مخالفت کی نسبت امام سیوے کی جانب بھی سیلی کی ہے کہ امام سیوے اگرچہ استاذ ہے لیکن ان کا قول خلاف ظاہر ہے اس لیے مخالفت کی نسبت یہاں پر امام سیوے کے جانب علامہ صاحب کافیہ علامہ ابن حاج ابن نے کر دی ہے یہاں پر صاحب کتاب صاحب کافیہ کے خلاف قول کر رہے ہیں تیسری بات تیسرا فائدہ فرماتے ہیں اجاز الکوفیون والاخفش با ابو علی الفارسی لرشاعر ان یمنع صرف ما حقہ ان ینصرف وعلیہ قول الاختر آنے والا مسئلہ یہ ہے کہ کوفیین امام اخفش اور ابو علی فارسی ان حضرات کا قول یہ ہے کہ جس طریقے سے ضرورت شعری کی بنا پر غیر منصرف کو منصرف کرنا جائز ہے ویسے یہ حضرات کہتے ہیں کہ شاعر کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ منصرف کو ضرورت کے پیش نظر غیر منصرف کر دے تو غیر منصرف کرنا بھی جائز ہے اور اس پر شاعر کے شعرہ کے دو شعر بطور استدلال پیش کر رہے ہیں فرماتے ہیں اجاز الکوفیون والاخفش وابو علی الفارسی لشاعر کوفیین نوحات کوفیین نے امام اخفش نے اور ابو علی فارسی نے جائز قرار دیا ہے کیا لشاعر ان یمنع صرف ما حق ان ینصرف کہ اس کو شاعر کو اختیار ہے اس بات کا کہ وہ اس کو غیر منصرف کر دے جس کا حق ہے منصرف ہونا یعنی جس میں اسباب منصرف سے دو سبب نہیں پائے جا رہے تو اس کا حق ہے منصرف ہونا لیکن شاعر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی شعر کے اندر ضرورت کے پیش نظر اس کو غیر منصرف کر دے بغیر سبب ہی کے وعلیه قول الاختل اسی جواز کے پیش نظر اختل کا آنے والا شعر بھی ہے اختل نے یہ شعر کہا طلب الازارق بالکتائی بیدھہوت بشبیب غائلت النفوس غدور طلب بیمانہ مطالبہ کرنا ازارق یہ اس کی اسلحہ الازارقت تاکو ضرورت کیلئے ضرورت کے پیش نظر حضف کر دیا یہ ازارق یہ ازرقی ان کی جمع ہے ازارق یہ خوارج کی ایک جماعت کا نام ہے جو جماعت منصوب ہے نافع ابن ازرق کی جانب اور نافع ابن ازرق یہ ایک خارجی تھا اس شعر میں ایک لفظ شبیب ہے شبیب یہ ان خارجیوں کی جو جماعت ازارق ہے اس ازارق جماعت کا سربرا تھا یہ شبیب ابن یزید شہبانی ہے جس کو حجاج ابن یوسف نے قتل کیا تھا اسی شعر میں لفظ کتائب جو ہے کتیبہ کی جماع ہے کتیبہ کا معنی ہوتا ہے لشکر کا ٹکڑا اور شعر کے اندر جو ہوت غائب کسے گا بمعنی سقطت یعنی گر گئی یا گر گیا غائلت نفوس میں غائلہ جو ہے وہ بمعنی مصیبت اور ہلاکت انگیز ہلاکت خیز کوئی بھی پریشانی کو غائلہ کہتے ہیں اس کی جماعہ غائل غائلت نفوس یعنی وہ مصیبت جو نفسوں کو جانوں کو ہلاک کر دینے مراد ہے اس سے موت کیونکہ وہ لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہے غدور یہ غائلت نفوس میں جو غائلہ ہے اس کی صفت ہے غدور فعول کے وزن پر غدور کا معنی ہوتا ہے بے وفا دھوک باز اور غائلت النفوس یہ حوت کا فائل ہے معنی ہے طلب الازارق تو تا کو حضب کر دیا اصل میں تھا طلب الازارق تو تا کو حضب کر دیا خوارج کی جماعت ازارق نے لشکروں کو طلب کیا اس حوت بے شبیبا غائلت النفوس غدور جب شبیب پر جانوں کو ہلاک کر دینے والی دھوک عباس موت آ پڑی تو یہاں پر اسے شیر کے اندر بے شبیبا جو ہے شبیب یہ محل استشاد ہے کہ شاعر نے یہاں پر شبیب کو غیر منصف کر دیا حالانکہ اس میں کوئی یہاں پر دو سبب موجود نہیں صرف عالمیت ہے اس کے علابہ اور کوئی سبب نہیں اور صرف ایک سبب غیر منصرف ہونے کیلئے کافی نہیں تو دیکھئے جس کا حق ہے منصرف ہونا اس کو شاید نے غیر منصرف کر دیا ضرورت کے پیش نظر ایسی دوسرا عباس ابن مرداس کا ایک قول ہے اس نے کہا ہے حسن ایک شخص کا نام ہے ایسی حابس بھی ایک شخص کا نام ہے مرداس بھی ایک شخص کا نام ہے مجلس حسن یہ وعینا بن حسن الفزاری کا والد ہے اور حابس وہ اقرہ ابن حابس کا والد ہے اور مرداس وہ ابو عباس بن مرداس سلمی جو شاعر کا جو شاعر ہے شاعر کا باپ کرائے شاعر وما کان حسن ولا حابس حسن اور حابس یہ دونوں منافیہ ہے مکانہ میں یا فوق فوق یت لے جاتے ہیں مکان حسن ولا حابس حسن اور حابس دونوں فوقیت لے جانے والے نہیں ہیں دونوں فوقیت نہیں لے جا سکتے ہیں مرداس پر مرداس مرداس ہے کہ یہاں مرداس کو شاعر نے غیر منصری بنا دیا مرداس کہا یا فوق مرداس چاہتا تو کہتا یا فوق مرداس کیونکہ مفہول بھی ہے حالانکہ اس کے اندر عالمیت کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں ہے تب بھی اس کو غیر منصری بنا دیا اس کا مطلب منصری کو بھی غیر منصری بنانا شاعر کے لئے یہ جائز ہے یہ کوفیوں اخفش اور ابو علی فارسی کے قول کے مطابق ہے وخت رہو ابن مالک کوفیین اخفش ابو علی فارسی کے اس قول کو ابن مالک نے بھی اختیار کیا ہے صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ صحیح اور وہ صحیح ہے کما قال ابن حشام بہت ساری وارد ہوئی ہیں کسرت ورود ہے ان کا بہت سارے شاعروں کو ضرورت پڑتی ہے غیر منصرف کرنے کی تو بلا ضرورت تو نہیں کرتے لیکن ضرورت کے پیش شاعر اپنے شعروں میں کسی بھی منصرف کو غیر منصرف بنا کر پیش کر دیتے ہیں تو یہ کسرت سالب سے یہ مربی ہے کہ سالب نے منصرف کو غیر منصرف کرنے مطلق جائز قرار دے دیا کوفیین اخفش ابو علی فارسی وغیرہ نے تو صرف شاعر کے لئے شعر کے اندر جواز کا قول کیا ہے لیکن سالب نے مطلق منصرف کو غیر منصرف کرنا جائز قرار دیا نظم اور نصر دونوں میں تو سالب نے تو نظم اور نصر دونوں میں مطلق منصرف کو غیر منصرف کرنا جائز قرار دے دیا منصرف کو غیر منصرف کرنا تو پھر تو غور کر یہ کہ غیر منصرف ہون کے لئے دو سبب چاہیے دو سبب کے قائم مقام ایک سبب ہو وہ چاہیے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا ایسی صاحب کتاب فرماتے بعض خصہ ذال بھی محک کان عالم بعض نے تو اس قول کو جو سالب سے منقول ہے کہ غیر منصرف کو غیر منصرف کرنا مطلق جائز ہے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مطلق جائز تو ہے نظر و لیکن عالم میں مطلق جائز ہے نظم میں نصر میں بھی لیکن بات وہ ہی رہے گی جب بلا ضرورت منصرف کو غیر منصرف کرنا یا غیر منصرف کر دینا یہ مطلق جب جائز ہو جائے نظم و نصر میں تو اب ایسی صورت میں غیر منصرف کے دو سبو کی کیا ضرورت تھی تو سب بیکار ہو جائیں گی اور بعض نیویوں نے جو منصرف کرنا جائز قرار دیا حالانکہ وہ تو ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہو گیا لیکن اس کو بھی منصرف کرنا جائز قرار دے دیا بات سمجھائی بچوں تو جب اس کو منصرف کرنا جائز قرار دے دیا تو اب مجھے بتاؤ جب وہ منصرف ہو جائے گا اور بلا ضرورت ضرورت تو خیر سبی کے نزدیک جائز ہے بلا ضرورت بھی جائز کرا دیا نظم میں بھی نصر میں بھی تو پھر غیر منصرف ہونے کا مطلب کیا رہ گیا اس لئے صاحبی کتاب فرماتے والحق علی اقتصار علامہ ذکرنا یہ اقوال حق نہیں ہے حق وہی ہے حق بات یہ ہے کہ انہی پر اقتصار کیا جائے جن کا ہم نے ذکر کیا یعنی کوفیین اخفش ابو علی فارسی نے جو شاعر کے لئے جواز کا قول کیا کہ شاعر کے لئے جائز ہے منصرف کو غیر منصرف کر دینا یا غیر منصرف کو کی وجہ سے تناسب کی وجہ سے وہی انہی بات اپر اقتصار کرنا حق ہے اسی کو علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی نے صاحب کافیہ کی عبارت کی شرع کرتے ہوئے کہا کہ یہ امور ضرورتا یعنی وزن شعری کی وجہ سے یا ریایت کافیہ کی وجہ سے یا تناسب کی وجہ سے امور جائز ہیں آج کی گفتوہی پر ختم کرتے پھر آئندہ انشاءاللہ سبق میں ملتے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ